جائے ماتا دی جائے ماتا کمکیا دیو رادہ ٹسپ ستیوانی چینل سے آپ گیان کی گنگا نامک کتاب کے کچھ انچ سن رہے ہیں کمکیا دیوی نیل پرتواز نیتوام دیوی چکت ماتا یونی مدرے نمستو دے کمکیا کام سمپنے کامشوری ہر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو دے کام دے کام روپستے سبگے سرسے وی تے کرومی درشن دے ویم سر کامار سدیت اوم مہیشانی مہامائے چامنڈے منڈمالینی آئیو آرگ یا اشور یا دے ہی میں دے وی پرمیشوری اوم جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا صدا نمستو دے اوم سرمنگل منگل لیے شیوے سروہ سادی کے شرنیے ترمب کے گوری نارائنی نمستو دے جائے ماں ماں بھگوٹی جگہ جنی آپ سبی کو صد بدھی پردان کریں سکھ سمندی شانتی پردان کریں ایسی کام نہ کرتے ہیں اور منش اپنا بھاگی کیسے بدل سکتا ہے پریاس کرے تو جو بھگوان نے کتاب لکھی ہے اس کتاب میں بھی آپ پریورتن کر سکتے ہو بچرتے کہ آپ میں will power ہونا چاہیے اچھا شکتی آپ کی درڑ ہونی چاہیے تو ایک نیک دن کتاب میں جو لکھی ہوئی آپ کا جو بھاگ یہ ہے آپ کا جو پراربد ہے اس کو کاٹ کر کے آپ نیا بھاگ یہ لکھ سکتے ہو ہر منش چاہتا ہے کہ میں سکھی جیون ویتیت کروں ہر ویکتی چاہتا ہے کہ میں شریشت جیون ویتیت کروں تو یہ سکھی اور شریشت اور اتم جیون ویتیت کرنے کے لیے ہمارے بڑے بزرگوں نے بہت ساری ایسی پرمپرائیں بنا دی پریپاٹیاں بنا دی پرتھائیں بنا دی اور کچھ ماننیتائیں بنا دی اب ویکتی ان چاروں چیزوں کو لے کر کے چلے تو جیون میں سکھ شانتی اسے مل سکتی ہے اس کا جیون شریشت میں جیون ہو سکتا ہے وہ اشور بھکتی میں لین رہتے ہوئے بھی بھوگ ویلاس کر سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دھرم ارث کام موکش یہ چاروں چیز اس کو پرابت ہو سکتی ہے بہت گہرہ ارث ہیں ان چاروں کا دھرم ارث کام اور موکش پورا جیون انہی چاروں کے پئیوں کے اوپر چلتا ہے اب کسی کسی کے پاس دھرم ہوتا ہے تو ارث نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس ارث ہوتا ہے تو دھرم نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس کام ہوتا ہے تو دھن نہیں ہوتا ہے اور کسی کے بھاگی میں موکش ہوتا ہے تو دھن کی کمی ہو جاتی ہے تو اشور بھکتی کے جو نیم ہیں ان نیموں کا پالن کیا جائے تو ان کا پالن کرنے پر اکشے پنی کی پرابتی ہوتی ہے اکشے پنی کا مطلب ہو گیا ایسا پنی جو کبھی چھے نہیں ہوتا ہو اسے اکشے پنی کہا جاتا ہے تو اکشے پنی کے ساتھ ساتھ دھن سمپتی کی بھی پرابتی ہوتی ہے بھاگی سے سممندد بادھائیں بھی دور ہو جاتی ہے تو منشی کو کیا کیا کرنا چاہیے آج ہم اس سممند میں چرچہ کریں گے تو ایسے شاستر میں ایک سلوک بھی دیا گیا ہے وشنورے کادشی گیتا تلسی وپر دھے نوح اسارے درگ سنسارے ششت پدی بھکتی دھائینی یعنی کہ بھگوان وشنو کا پوجن کرنا چاہیے اس سے سبھی پرکار کی بادھائیں دور ہوتی اس لئے پنچ دیو کی پوجہ گھر میں کرتے ہیں پنچ دیو کی پوجہ کرنے سے بہت سارے کشٹوں کا دور ہوتا ہے نیوارن ہوتا ہے پنچ دیو یعنی پرتوی آکاش آگ ہوا اور پانی اسی تارتم میں بھگوان وشنو لڑڈو گوپال کا پوجن کرنا چاہیے تو بھگوان وشنو جو ہے پرماتما کے تین سروب ہیں برہمہا وشنو مہش ان میں سے ایک جگت کے پالک مانے گئے ہیں تو شریحری وشنو جو ہے وہ اشوری پردان کرتے ہیں سکھ سمرتی پردان کرتے ہیں اور شانتی بھی پردان کرتے ہیں یہ چیزیں ان کو بھگوان نے دی گئی ہے وشنو اوتاروں کی پوجہ کرنے پر دھرم ارث کام موک سب کچھ پرابت ہو جاتا ہے اس لئے بھگوان وشنو کی پوجہ کرتے رہنا چاہیے بھاگ کے کھولنے کا یہ طریقہ بھی ہے کہ روزانہ اوم نمو بھگوٹے واسودے وائک اور کم سے کم ایک مالہ سے کچھ نہیں ہونا ہے آدھے گھنٹے تک آپ جب کریے برہم مہتھ میں اٹھ کر کے یا سندھیا بیلا کے سامنے پر اوم نمو بھگوٹے واسودے وائک 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 اس طریقے سے لگاتار آپ کو پاتھ کرنا ہے اوم کلیم کشنائے نمہ 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 تو یہ کشن جی کا ایک یہ منطر بھی ہے اس کو بھی آپ جب کر سکتے ہیں اوم لکشمی نارنائے نمہ اوم لکشمی نارنائے نمہ اوم لکشمی نارنائے نمہ اوم لکشمی نارنائے نمہ ان منطروں کا جب کم سے کم برم مہورت میں دن اور رات کے ملن کے سمیں پہ کرنا چاہیے جس سے آپ کو سکھ کی پرابتی ہو سکتی ہے اب رہی بات اپنی آگے بھاگے کے دروازے کھولنے کے لیے آپ کو ایکہ دشی کا ورت پواس بھی کرنا چاہیے جو شلوک ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وشنو ایکہ دشی گیتہ تلسی وپر دھینوہ دوسرا آتا ہے ایکہ دشی کا ورت پواس کرنا اس شلوک میں ایکہ دشی ورت کے بارے میں بولا گیا ہے یہ ورت بھی جو ہے بھگوان کے کرپا پرابتی کے لیے کہے جاتا ہے اور یہ بھگوان شریحری وشنو کو ہی سمرپت ہوتا ہے تو ہندی پنچان کے انسار ہر مہا میں دو ایکہ دشی آتی ہے ایک کرشن پکش کی ایکہ دشی ایک شکل پکش کی ایکہ دشی تو دونوں ہی پکش کی ایکہ دشی پر ورت کرنے کی پرمپرا ہمارے بڑے بزرگوں نے ڈال کے گئے ہیں تو پراشن سمیسے ہی یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے کہ دونوں ایکہ دشی کرنا ہے اور آج بھی بہت سے لوگ جو سہی ویدھی ویدھان سے نیم کا پالن کرتے ہوئے ایکہ دشی کا ورت اپاس کرتے ہیں ان کے آج سکھ سمردھی شانتی اوش ملتی ہے یہ میں بھاگی کھولنے کا طریقہ ہے اب جدی کوئی ویکتی منوش کشٹ میں ہے روتا ہے پیڑا سے ہے کشٹ سے آسہینی درد ہوتا ہے بھوک کے پیاسے سے پیسے کی قارن مکان نہیں ہونے کی وجہ سے تیرسکار ہونے کی وجہ سے مہت سارے کرم ایسے ہوتے ہیں جن میں کی منوشوں کو کشٹ کی پرابتی ہوتی ہے تو ایسے منوشوں کو دونوں ایکہ دشی کا ورت اپواس کرنا چاہیے اس سے بھی بھاگی کے دروازے کھلتے ہیں پاپوں کا ناش ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے ایکہ دشی کا ورت اپواس کرنے سے پاپوں کا ناش ہوتا ہے سری حری ویشنو کا پوجن کرنے سے بھی پاپوں کا ناش ہو کر کے دھرم ارث کار موکشے چاروں وید پرابت ہونے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے اور تیسری ہے بھاگی کھولنے کے طریقوں میں کہ شریمت بھاگوت گیتا بھگوان سری کشن کا ہی ساکشات گیان سروپ ساکشات اوتار ہے تو جو لوگ نیمت روپ سے گیتا جی کا پاٹ کرتے ہوں گیتا کی سلوکوں کا پاٹ کرتے ہوں بھگوان کی کرپا کے پرابت ہو جاتے تو ہر منوشی کو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ شریمت بھاگوت گیتا اوشی پڑھے نہیں چاہیے چاہے ہندی میں پڑھو آپ اور سرسکر جیاد ہو تو بہت اچھی بات ہے یدی آپ زندگی میں کشٹ بھوگ رہے ہو تو کرو تاکہ آپ کے کشٹ کم ہو جائے تھوڑا سمیں نکالو انتہ جیون کا جو چھن ہے یہ تو نکلا جا رہا ہے تو یدی آپ کشٹ میں ہیں یدی آپ کے بچوں کی شادی بیان نہیں ہو رہی ہے یا پھر گھر کے اندر کچھ کچھ ہوتی ہے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے گھر کے اندر بیماریاں زیادہ آتی ہے تو آپ کو سریمت بھاگوات گیتہ کا پاٹ رو جانا کرنا چاہیے تاکہ ان کی کرپا پرابت ہونے سے آپ کے گھر میں سکھ سمردی شانتی پرابت ہو سکتی ہے اور جو گھان ہم پڑھیں گے پاٹ کریں گے بھاگوات گیتہ کا اس کی شکشہ سے جو گھان پرابت ہوگا اس کا ہم اپنے لیے دینک جیون میں تو پریوک کریں ہی کریں اور جو شب کام کریں بھاگوان کا دھیان کرتے ہوئے کریں تو سفلتہ ملنے کی سمبھاونا ہے بہت زیادہ ادھک ہو جاتی ہے اس لئے منوشی کو سریحری وشنو جی کی پوجہ کرتے رہنا چاہیے اب بڑا ہی بات تلسی جی کی پوجہ بھی کرنا چاہیے جسے لکشمی جی کی پرابتی ہوتی ہے تلسی جی کے سامنے رو جانا گھی کا دیپک لگانا چاہیے تلسی جی کی دیکھ بھال کرنا چاہیے گھر میں تلسی ہونا شب مانا گیا ہے جس کے یہاں تلسی اچھے سے پنپتی ہے بڑتی ہے یہ مان کے چلو اس گھر میں سکھ شانتی اوشش رہتی ہے اور جس گھر میں تلسی کا پودھا بار بار سکھ جاتا ہے یعنی اس گھر کے اندر نکار آتما کرجا کا واس ہے اس میں کست اوشش ہوگا دکھ اوشش ہوگا تکلیب اوشش ہوگی اور یہ بات ویجیان بھی مانتا ہے سائنٹسٹ لوگ بھی مانتے ہیں تلسی کی مہک ہونے سے واتر میں سش مجھانی کارک کی ٹانو نسٹ ہو جاتے ہیں بھوت پریت پیشاج بھی دور رہتے گھر کے آس پاس کی نکار آتما کرجا ختم ہو جاتی ہے تو تلسی کی دیکھ بھال اوشش کریں تلسی کا پودھے کو گھر میں لائیں ان کی پوجہ نرچن سہید سیوا کریں تو تلسی ایسا کہا جاتا ہے کہ تلسی جی کا اندر جو ہے لکشمی جی کا واس ہوتا ہے اور جو گھر میں بھی دکھ دور ہو جاتے ہیں اور سکھی جیون پرابت ہوتا ہے اتا گھر میں بھی دکھ دور ہو جاتے ہیں جانی ویکٹیوں کا ریشی مونیوں کا بڑے بجرگوں کا سدیو سممان کرتے رہنا چاہیے اور منشی کو گھائی کی سیوا بھی کرنا چاہیے بھاگی کے دروازے کھولنے کے لیے منشی کو گھائی کی سیوا بھی کرنی چاہیے شاشتروں میں ورنیت ہے یہ کیونکہ جن گھروں میں گھائی ہوتی ہے وہاں پر گھو مطر اور گھائی کا گھوبر دونوں پرچور ماترہ میں پرابت ہوتا ہے اور ایسا کہتے ہیں کہ گھائی کے اندر سبھی دیوی دیوتاو کا واس ہوتا ہے تو گھائی کا مطر اور گھوبر جو ہے یہ سے لیپنے پر گھر کے اندر نکار آتما کر جا سماپ تو کر کے پویتتہ آتی ہے اور یہ بات ویجیان بھی سوکار کر چکا ہے کہ گھوم اترکہ سیون کرنے سے کینسر جیسی گم بھیر بیماری بھی سماپ تو ہو جاتی ہے تو منشی ادھی گھائی کو نہیں پال سکتا ہے مکان چھوٹے ہونے کی وجہ سے فلیٹوں میں رہنے کی وجہ سے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ اسطحان کا دوش ہونے کی وجہ سے اسطحان میں کمی ہونے کی وجہ سے تو آپ کسی بھی گوشالہ میں جا کر کے آپ گھائی کی سیوہ کے نمیت دان دکشنہ آپ دے کر کے پنی کے بھاگی بن سکتے ہیں تو گھائی کی سیوہ بھی کرنا چاہیے اور منشی ادھی سوکھی سمرد رہنا چاہتا ہو بھاگی کے دروازے کھولنا چاہتا ہو تو اسے شدتہ سوچتہ پویتتہ مینٹین کرتے رہنا چاہیے اور ایک نشیت سمیہ پہ روجانہ کسی بھی دھرم اسطح پہ اوشی جانا چاہیے کیونکہ دھرم اسطح پہ جانے سے بھی پازیٹیو اینرڈی پرابط ہوتی ہے اور نیگٹیو اینرڈی کا سماپ تو ہو جاتی ہے اور روجانہ منشی کو تھوڑا بہت دان اوشی دینا چاہیے کیونکہ دان دینے سے پاپ کٹتے ہیں اور پاپ کٹنے پر سکھ کی پرابطی ہوتی ہے اس لئے منشی کو یادی بھاگی کے دروازے کھولنا ہے تو اسے اپنی کمائی کا پانچ پرتیشت ہنسا دان دھرم میں اوشی لگانا چاہیے یہ بھی نیم ہے یہ بھی نیم بڑے بزرگ ہمارے بنا کر کے گئے ہیں کہ منشی کو یادی خوشیاں چاہیے سکھ چاہیے سمردی چاہیے شانتی چاہیے تو اپنی کمائی کا پانچ پرتیشت ہنسا دان اوشی نکالنا چاہیے یادی منشی بھاگی کے دروازے کھولنا چاہتا ہے تو اسے ہر اماوسیہ کے دن سیدھا یعنی کی کچھا کھانا آٹا دال چاول نمک میرچ مسالہ تیل یہ سب سامان کسی مندر میں سیوا کرنے والے منشی کو اوشی دان دینا چاہیے جس سے بھاگی کے دروازے کھولتے ہیں یادی بھاگی کے دروازے کھولنا چاہتا ہو جیون میں بھینکر کسٹ ہو جیون میں ویرہ کی اتپتی ہو جیون کے اندر آپ کو تڑپ ہو جیون کے اندر یہ دی آپ نے جیون کے اندر خوشیاں ہی نہیں دیکھی ہمیں شکست پریشانی ہی دیکھی ہے تو کسی نہ کسی دیوالائے میں جا کر کے وہاں کی صاف صفائی کرنا پرارمب کر دو جھاڑو لگانا پرارمب کر دو وہاں پہ کوئی مالی نہیں ہو تو مالی کا کام کرنا پرارمب کر دو فری میں نشک انہیں دیوالائے کی آپ کو سیوا کرنا ہے جتنی دیوالائے کی آپ سیوا کریں گے آپ کا بھاگ یہ دھیرے دھیرے کھولنے لگ جائے گا کسی بھی دیوالائے میں یہ دیوالائے میں پتائی نہیں ہو رہی ہو تو پتائی کھروا دیجئے ٹوٹ فٹ ہو تو ریپیر کھروا دیجئے لائٹ نہیں ہو تو لائٹ لگوا دیجئے آپ کی جندگی میں بھی اجالہ اوشیہ آئے گا پریکٹیکل کر کے دیکھو نشت طور سے فائدہ اوشیہ ہوگا یہ دیو آپ بھاگگے کے دروازے کھولنا چاہتے ہو کسٹوں کو کم کرنا چاہتے ہو دکھ پریشانی کو کم کرنا چاہتے ہو پیڑا کو کم کرنا چاہتے ہو تو سال میں چار بار نو راتری آتی ہے ان چاروں نو راتری میں اسٹیمے کے دن یا نومی کے دن کنیا پوجن اور بٹک پوجن اوشیہ کرو اپنی سامرت کے انسار میٹھا بھوجن ان کو کرا اپنی سامرت کے انسار ان کو وستر کا دان اوشیہ کرو تاکہ آپ کے جیون میں سکھ سمردی شانتی آسکے یہ دیو بھاگگے کے دروازے کھولنا چاہتے ہو تو آپ کے دروازے سے کوئی بھی منش بھوکا نہیں جانا چاہیے ایسے آپ کے من کرم و وچن سے آپ کے من میں بھاونا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نہیں دینا ہے انیتہ آپ کی سکھ چین لے کر چلا جائے گا آپ کی لکشمی لے کر چلا جائے گا اور آپ جو ہے کھالی ہو جاؤ گے سوریہ اس کے بعد دان نہیں دینا چاہیے یہ دینا چاہتے ہو تو رس دار فل دار ہرے بھرے رہنے والے مرکش لگانا چاہیے یہ دینا آپ نے ایک پیڑ کو کٹا ہے تو آپ کو دس پیڑ لگانا پڑیں گے تب آپ کو اس پیڑ لگانے کی معافی ملتی ہے انیتہ کسٹ کی پرابطی بہتی ہے تو منشو کو سکھی سمرد جیون ویتید کرنا چاہتا ہے بھاگیوں کو کھولنا چاہتے ہو تو پیپل کا ورکش لگا کر کے اس کی سیوہ کرو وٹ ورکش لگا کر کے اس کی سیوہ کرو آم کا ورکش لگا کر کے اس کی سیوہ کرو تو وہ بھی آپ کا بھاگیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ہمیشہ دھیان رکھیں ودیہ دان سے بڑا کوئی دان نہیں ہوتا ہے ودیہ کا دان دیجئے تک کہ جیان کا پرچار پرسار ہو سکے اور جتنا جیان کا پرچار پرسار ہوگا اتنی آپ کی خیاتی بڑھے گی تو بھاگی کھولنے کے یہ ایسے طریقے ہیں ان میں سے جو طریقہ آپ کو اچھا لگے جو آپ کر سکتے ہو وہ طریقے کا پریوک کر کے آپ اپنے جیون میں سکھ سمردی شانتی لاسکتے ہو ایسے تو کہتے ہیں کہ چیٹیوں کو روجانہ کسار کھلانا چاہیے مسلیوں کو روجانہ دانہ ڈالنا چاہیے ایک روٹی گھائے کو اوشش دینا چاہیے ایک روٹی کتے کے لئے اوشش دینا چاہیے اور پکشیوں کو بھی دانہ ڈالنا چاہیے یہ بھی بھاگی کے درواجے کھولنے کے طریقے ہیں اب آپ اپنے گیرے بان میں جھاک کر کے دیکھو کہ آپ نے ان میں سے کون کون سے کرم کیے ہیں بھاگی کھولنے کے لئے آپ جرا سا بھاگی روٹی جاتا ہے تو رونے بیڑی جاتے ہو جرا سا کام کے اندر رکاوٹ آنا چالا ہو جاتی تو تانترک لوگوں کے چکر لگانا چالو کر جاتے پندہ پوزاری کے پاس جانا چالو کر دیتے ان کو جان نہیں ہوتا اُلٹی شیدی بات آپ کو بول دیتے ہیں اور آپ اسی کے اندر بھرمن کرتے ہو اپنے پیسے کو برباد کرتے ہو تو اس لئے جب بھی کسٹ آ جائے تو کسٹ آنے ہی مد دو پوری زندگی بھر دان دیتے رہو تو جو چیز ہم نے آپ کو بتائی ان کو کئی نوٹ کرو ڈائیری میں اور دھیرے دھیرے اپنے جیون میں اتارو اور اپنے بچوں کو بھی بولو کہ یدی بھاگی کھولنا چاہتے ہو کسٹوں سے نجات چاہتے ہو کسٹوں سے مکتی چاہتے ہو تو اپنے جیون میں ان چیز کا اوش اتار نا چاہیے تاکہ جان پر آپ تو ہو سکے جدی گھر کے اندر لکشمی کی کرپا چاہیے ماں انپورنا کی کرپا چاہیے تو ان کو کبھی جھوٹا مت بھیکو تو بھی آپ کے ماں انپورنا اور لکشمی کی کرپا بنی رہے گی جس گھر کے اندر اناج ان کو جھوٹا تھالی میں چھوڑا جاتا ہو ایک سمی کے پشات وہی منوش ان کے لیے ترستے ہیں چاہیے بیماری دکھی ہونے کی وجہ سے نہیں کھا پاتے ہو یا وہ رین میں جینے لگتے ہیں تو ان کھا ہی نہیں پاتے ہیں تو یدی سکھی سمرد جیون ویتیت کرنا چاہتے ہو تو ان کا اپمان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا اپمان یعنی ساکشا دیوی جی کا اپمان ہوتا ہے یدی آپ سکھی سمرد اشور شالی جیون جینا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنی جندگی میں چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو کسی بھی اس ری کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے کسی بھی اس ری کو اب شبدوں کا پر یوگ نہیں کرنا ہے ان اتھا آپ کے جیون میں کسٹ کی پرابطی اوش ہوگی یہ کیونکہ یہ جتنے بھی کارن میں بتا رہا ہوں یہ سب کارن آپ کے کسٹوں کا کارن ہے کسٹوں سے مکتی کے کارن بھی ہے تو اپنی انتر آتما سے پوچھو کہ آپ نے ایسے کون کون سے کرم کر لیے جس سے ہائے بد دو لگ گئی ہے اور ایسے کون کون سے کرم جو نہیں کی آپ نے کرو جس سے پنی بڑھے گا پاپو کا ناش ہوگا اور آپ سکھی رہنے لگ چاہوگے جائے مات دی جائے ما بھگوطی جگت جنی سکھی رہنے کے لئے اور بھی بہت سارے ٹونے ٹوٹکے ہیں کہ منش کو پورا موکھی مکان میں رہنا چاہیے دکشن موکھی مکان میں نہیں رہنا چاہیے سکھی رہنے کے لئے روزانہ سرنان بھگوان کو ارگ چڑھانا چاہیے جل دینا چاہیے برحم مورت میں اٹھنا چاہیے سندھیا بیلہ دین اور رات کے سمی پہ بھی منصر جپ کرنا چاہیے گھر کے اندر کتے نہیں پالنا چاہیے بلیے نہیں پالنا چاہیے بھی بھاگیو کو کٹنے کا کام کرتی ہے بھاگیو کو کٹنے کے لئے منشی کو شراب پینا چاہیے یہ کٹنا ہے تو اور بھاگیو کو بڑھانا ہے تو شراب کا سیون بلکل بھول جائے جوہ سٹے کا سیون بلکل بھول جائے بھاگیو بڑھانا چاہتے ہو تو منشی کو ام آو سیا کے دن اس تری کے ساتھ رمان نہیں کرنا چاہیے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ پارم پر تیوہار ہیں ان تیوہار کے دن ویشی ستور سے جس دن اپواس رکھتے ہیں اس دن اس تری ہیں ہم کی کال راتری مہا راتری مہا راتری دارون راتری ان چار راتریوں میں اس تری سنگ رمڑ نہیں کیا جاتا جائمہ تا دی جائمہ کا مکہ جیسا کی میں نے کہا ہے کہ بولنے کے لیے unlimited سمی کی آفشکتہ ہوتی ہے تو ہماری بھی ایک سیما ہے آپ اس سیما کا دھیان رکھتے ہوئے جو ہم نے کہا ہے اس کا پالن اپنی جندگی میں اوش کریں جائم آتا دی ماں بھگوٹی جگت جنی عدی شکتی بھوانی الہادی شکتی کشت نیواری دکھ نیواری می ساس مرد چند وند ناشی سی ہوا ہی جگت جنی آپ سب کو سکھی رکھے سست رکھے پرسند رکھے یش دے کرتی دے اور مان سم مان دے جائم آتا دی جائم آکھا مکیا